سیڈی صاحب اچھے نہیں تھے شروع سے اس کے بعد ایسی ایک سٹیج آئی کہہ رہے لوگر کے اوپر کے بہت تکلیف ہوئی دونوں سائٹس کو پرابلمز بن گئے تھے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس وقت اس قسم کے پرابلمز نہیں ہیں کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جی ہے بڑے ہیں فوج بہت ناراض ہیں دیکھیں یہ فوج زردائی صاحب کو پسند من نہیں کرتی زردائی صاحب کو بھی یہ احساس ہے کہ وہ ہوسٹائل ہے مگر میرا نہیں خیال یہ ہے کہ فوج کسی سٹیج پہ بھی اس قسم کسی قسم بھی دی سٹیبلائزیشن کو سپورٹ کرے گی ان کے ہاتھ بھرے میں اس وقت وار آن ٹیرر بھی اگر ان کو یہ دومیسٹک پولٹیکس اور دومیسٹک کا بھی کرنا پڑ گیا اور سندھ میں کچھ نئے ڈراما ہو گیا تو بڑا مسئلہ بن جائے آپ نے پہلے جب بات کی تھی آپ نے کہتا میڈیا زرداری صاحب کو پسند نہیں کہتا ابھی آپ کہتے ہیں فوج زرداری صاحب کو پسند نہیں کرتی کیوں نہیں کرتی پسند نہیں یہ تو ایک ہسٹوریکل سوال ہے زرداری صاحب کہتے ہیں کہ فوج اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ پیپلز پارٹی کے خلاف رہی ہے تو یہ ایک نئی ڈسکیشن ہے یعنی سے وہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو کرنٹ سیچویشن میں تو آپ جانتے ہیں جس قسم کے انہوں نے حرکتیں کی تھی وہ آئیس آئی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی پھر امریکہ کی بات مانی فوج کی بات نہ مانی تو اس قسم بھی چیزیں چل رہی تھی اور پھر وہی کیری لوگر کے اوپر کوئی کلاوزٹ ڈلوا دیئے تو یہ چیز اور کرپشن ظاہر ہے اور پھر زرداری صاحب کے پاس ایسے پاورز ہیں کہ وہ مداخلت کر بھی سکتے ہیں فوج میں آپ پتہ یہ میرا اشارہ کیا ہے تو یہ اس قسم کی باتیں وہ کمفٹیبل نہیں تھے مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت فوج کے ساتھ جو ریلیشنشپ ہے وہ مطلب ہے کہ چلیں آپ اپنا کام کریں ہم اپنا کام کرتے ہیں نہ زیرہ کریم آئے نہ زیرہ دور آئے ان کے حوالے بہت سی چیزیں کر دی ہیں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں وہ سٹیبل ہے شریف صاحب آگے چلتے ہیں زرداری صاحب کا نواز شریف صاحب کے ساتھ تعلق کیسا رہے گا ابھی تک تو دیکھا جائے تو بچارے نواز شریف صاحب ہر جگہاں کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے بڑا افسوس ہے کسی وعدے پر پاس دارے لیکھیں یہ بھی کہہ رہے ہیں یہ بھی کہہ رہے ہیں مطلب ہے کہ جی ایک امینڈمنٹ بھی کریں سویس پیسے بھی لے کریں ریزگنیشنز منسٹرز کیونے چاہیے ہیں ان کے خلاف کیسز چلنے چاہیے ہیں ہارڈ لائن لے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ ہارڈ لائن ایک سٹریٹیجک ہارڈ لائن ہے داراصل وہ اتنی ڈی سٹیبلائزیشن نہیں کرنا چاہتے ہیں زبداری صاحب کی کہ وہ مٹرم الیکشن کال ہو جائے یا آرمی کی اور جو ڈیشری کی مداخلت ہو جائے جس سے سب کی چھٹی ہو جائے اور جس سے سیمیٹیز امینڈمنٹ بھی حل نہ ہو اور تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ گیم کھیل رہے ہیں ہارڈ اور سوفٹ اور آگے آپ دیکھئے گا اگلے پندرہ بیس دنوں میں شاید پھر ان کی ملاقات ہو اب یہ پرائیم میسٹر نے کہا گوڈ نیوز گوڈ نیوز یہ لاری لپا چلایا ہے وہاں پرائیم میسٹر صاحب نے بھی اور زرداری صاحب نے بھی اور میں رہا ہوں کہ نوازشری صاحب بھی تھکتے جا رہے ہیں کہ بھئی اب کچھ کرنا ہے تو کرو نہیں تو پھر چلو پھر دیکھی جاتی تو یہ اب آگے چلے گا اب کوئی لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ اگلے مہینے میں کوئی نیا امینڈمنٹ کی تیاری کر رہے ہیں جس سے میاں صاحب مطمئن ہو جائیں گے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں ماش تک کھیچیں گے تو یہ چیز چل رہی ہے اور اسی لئے میاں صاحب نے اب پھر ہارڈ لائن لینی شروع کر دی کہ شاید انہیں لگ رہا تھا یہ پھر سل رہا ہے معاملہ یہ پھر کھینچ رہے ہیں تو زرداری صاحب کے اور میاں نوازشری صاحب کے ریلیشنز اپ اینڈ ڈاؤن رہیں گے مگر وہ سٹیج نہیں آئے گی جو سٹیج لانگ واج کی آئی تھی کہ ایک دم بالکل ایسے لگتا تھا اب کلیش ہونے جا رہا ہے اور فوج کو انٹوین کرنا پڑا میرا خیال ہے نوازشری صاحب ایسی کوئی چیز نہیں کریں گے جس سے پھر فوج کی ضرورت پڑے انٹروینشن کی شایدی صاحب ایک بات میں نوازشری صاحب کے حوالے سے کرنا ہوں گا وہ بار بار ایک بات آج کل دورا رہے ہیں کہ حکومت کا جو اپنا کوڈ آف جو ان کا کانڈکٹ ہے وہی سب سے بڑی تھرٹ ہے ان کو اور یہ اپنی وجہ سے ان کو کوئی پرابلم کریئٹ ہوں گے ان کے لیے تو اگر یہ اپنی وجہ سے جاتے ہیں تو پھر نوازشری صاحب جا کریں اپنی جانا جا تو نہیں نہ سکتے اپنی وجہ سے اور بدنامی ہوگی اور گالی پڑے گی مگر جانا تو کہاں جانا تو خود یا تو خود کہیں میں جا رہا ہوں تو وہ تیار نہیں ہے انہوں نے کہہ دیا کہ میں تو جاؤں گا یا مجھے جیل میں ڈالیں یہاں میں بیٹھا ہوں وہ تو کہہ دیا نا تو پھر تو نکالنے والی بات ہوگی تو نکال کون سکتا نکال سوائے جوڈیشری کے یا فوج کے اور تیسری فورس ہی نہیں جو نکال سکتی آپ تو میرا نہیں خیال نوازشری صاحب اتنا آگے جانا چاہیں گے کہ زرداری صاحب کو نکال کے یہ نہ ہو کہ نوازشری صاحب کو بھی نقصان ہو جائے سری صاحب جو زرداری صاحب کے الائز ہیں جو اس گورنمنٹ کے الائز ہیں اس وقت اینکیو ایم ہے این پی ہے ان کے ساتھ زرداری صاحب کے تعلقات کیسے رہیں گے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ این ایرو کے معاملے کے اوپر ایم کیو ایم نے بلکل سپورٹ نہیں کیا پاکستان پیپلز پارٹی ہاں مگر آپ نے دیکھا کہ اب این پی بھی ان کے ساتھ ہے اور یہ بلوچستان پیکج میں بلوچ لیڈرشپ بھی ان کے ساتھ آ رہی ہے اور آپ نے یہ دیکھا انف سی اوارڈ میں چھوٹے پروونسز سارے خوش ہیں اور پھر آپ نے دیکھا انہوں نے بڑا کرٹیکل پنجاب میں فرنٹیر میں بلوچستان میں لوکل باڈیز چلی گئی کراچی میں نہیں کیونکہ وہاں ایم کیوم کو سیٹسفائی کرنا ہے تو اس لیے اور پاورز چلے گئے سارے پروونسز کے پاس مگر وہ کب الیکشن ہوں گے کب نہیں ہوگا وہ ابھی سیٹل نہیں ہوا کراچی میں ابھی لوکل باڈیز جو ہے وہ ابھی بھی ایم کیوم کے ہاتھ میں تو وہاں انہوں نے کنسیشن دی تو میرا خیال ہے ان کی سٹریٹیجی کا حصہ ہے کہ جو پریفرل الائز ہیں بلوچستان سندھ ان کو ساتھ رکھا جائے تاکہ اگر اندر سے کوئی پرابلم ہو جو ڈرشی سے یا نواز شریف صاحب کی پنجاب حکومت سے یا فوج سے تو یہ جو فیڈریشن کے جو حصے ہیں ان کو اپنے ساتھ رکھا جائے یہ ایک سٹریٹیجی کا حصہ ہے سیڈی صاحب ایک بہت چھوٹا سوال ہے بختونخواہ کے اوپر نواز شریف صاحب اور اے این پی زرداری صاحب کس کو راضی رکھیں گے زرداری صاحب تو چاہیں گے اے این پی راضی رہے اور اسی لیے انہوں نے اے این پی کو کہایا کہ بھئی میں تیار ہوں پختونخواہ کرنے کے لیے آپ میاں صاحب کو منا لیں کیونکہ ان کے بغیر امنمنٹ نہیں ہوتی تو میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں پختونخواہ نہیں میں نے عرص پہلے بھی کیا تھا پختونخواہ ہزارہ کی بات ہو رہی پتہ نہیں ہے کہاں جائے گا مگر یہ یاد رہے کہ نواز شریف صاحب ایک زمانے میں وعدہ کیا تھا جب پچھلی دفعہ حکومت میں آئے تھے اور اے این پی نے پی پیز پارٹی کا ساتھ چھوڑ کے نواز شریف صاحب کے ساتھ مل گئے تھے اور اس وقت نواز شریف صاحب نے یہ وعدہ کیا تھا کہ بختونخواہ آپ کو بنا کے دیں گے پھر نواز شریف صاحب پیچھے آٹ گے باگ گئے وہاں سے تو اس لیے اے این پی جو ہے نواز شریف صاحب کو ٹرس نہیں کرتی جیسے نواز شریف صاحب زرداری صاحب کو ٹرس نہیں کرتے اور فوج کسی کو نہیں کرتی اور کوئی بھی فوج کو نہیں کرتا سب فوج کو دسکشن ہماری دوسری طرف نکل جاتی ہے possibility کیا ہے mid term elections کی mid term elections کی possibility کچھ بالکل نہیں ہے صرف زرداری صاحب آرڈر کر سکتے mid term election اگر ان کو نکالا جائے اور وہ desperation میں آکے crisis create کرنا چاہے تو mid term election کی طرف وہ کر سکتے ہیں otherwise کوئی possibility نہیں mid term election کی اسی صورت میں ہوگی اگر زرداری صاحب کوئی چھٹی کرائے جائے گی پھر وہ ہی خود mid term election کی طرف جا سکتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں نہیں ہم میری تو چھٹی آپ نے کرا دی مگر میری حکومت ہے اس کو چلنے میں تو یہ میرا نہیں خیال کہ mid term election without army intervention یا judicial intervention کوئی اس وقت mid term election نہیں چاہا رہا سیڈی صاحب سترمی ترمیم کے حوالے سے بہت بات یہ پورا سال گزر گیا ہے اور نواز شریف صاحب ڈیمانڈ ہی کرتے رہے ہیں ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ زرداری صاحب چاہیں گے کہ جتنا عرصہ تک ہو سکے اسے لمبا کیا جائے تاکہ وہ نواز شریف صاحب وہ گرتی وی دیوار کو ایک دھکا اور والی یا میں یہی کہہ رہا تھا آپ سے کہ یہ اس کی اوپر لین دین ہوگی زرداری صاحب کی کوشش ہوگی اس کو لمبا کھینچا جائے زرداری صاحب کی کوشش ہوگی جلدی کیا جائے میری اپنی آپ نے پوچھا فورکاسٹ ہے کہ کوئی نہ کوئی کانسٹیٹویشنل ایمینڈمنٹ اس سال ہوگی اس کے بغیر یہ کرائیسس جو ہے نا یہ حل نہیں ہوگی یہ کرنے ہی کرنا پڑے گا یہ ہو گیا نا این ایف سی اور یہ ہو گیا اب کانسٹیٹویشنل ایمینڈمنٹ رہ گیا اور وہ بہت سے وعدے ہیں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں فورکاسٹ میں فرم پالیسی میں جو کہ ابھی ٹائم تھوڑا ہے مگر میں آپ کو ارس کر دوں یو ایس پاکستان ریلیشنز اور انڈو پارک ریلیشنز یہ بہت ہی خطرناک علاقہ ایریا ہے اس میں زیادہ لمبی بات ہونی چاہیے مگر کیونکہ ٹائم شورٹ ہے آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ یو ایس پاکستان ریلیشنز امپروو ہوتے نہیں نظر آ رہے مجھے بالکل بھی نہیں مجھے امپروو ہوتے نہیں نظر آ رہے بہت سی اس کی وجوات ہے مگر اگر یہ امپروو اگر خراب ہو گئے تو آپ کی ایڈ بند ہو جائے گی نہیں اس کی اوپر اثر پڑ سکتا ہے اور غربت کی اوپر اثر پڑ سکتا ہے اور وہ جو سازش کنسپیریسی تھیریز ہیں وہ پھر واپس آ جائیں گی کہ امریکہ یہ توڑنے جا رہا ہے یہ کرنے جا رہا ہے وہ کرنے جا رہا ہے اور یہ ایک بہت ہی خطرناک یہی ہے یو ایس پاکستان ریلیشنز ایمپروو ہونے چاہیے فر آر اون نیشنل سیلف انٹریسٹ اگر یہ ایک چھوٹی سی آپ کو بات دے اگر یہاں ایک حادثہ ہو جاتا ہے کوئی امریکن مارا جاتا ہے اسلام آباد میں کہ اٹھ کے کوئی بندہ آتا ہے یہ کر دیتا ہے یا ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے یا پولیس کی طرف سے یا فوج کی طرف سے یا کسی کی طرف سے کوئی ایسا انسیلنٹ ہو جاتا ہے جو کہ بڑی آپ نے دیکھا وہ ویزاز کی اوپر وہ کہہ رہے ہیں میں ویزاز ہی دے رہا تو یہ چیزیں چل رہی ہیں آئی ایس آئی سے کلیرنس پہ آپ وہ کہیں تو یہ چیزیں چل رہی ہیں اگر یو ایس پاکستان ریلیشنز خراب ہو گئے تو یہاں ڈومیسٹک انسٹیبلیٹی بڑھ جائے گی دوسری بات یہ اگر انڈیا پاکستان کے ریلیشنز بہتر نہ ہوئے اور اگر ایک نیا ممبئی ہو گیا وہاں تو یہ ایک اور نئی خطرناک سیچوئیشن ہو جائے گی وار سیچوئیشن ہو جائے گی اس میں پھر ڈومیسٹک انسٹیبلیٹی ہو جائے گی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سب سے آگے جو خطرناک ایریاز ہیں وہ یو ایس پاک ریلیشنز اور پاک انڈیا ریلیشنز سیڈی سے بہت چکے ہیں ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا اس کے اندر کوشش ہم نے یہ کی کہ دو ہزار نو کے حوالے سے آپ کو یہ بتایا جائے انفیکٹ ایڈوکیٹ کیا جائے کہ اس سال میں کون کون سے برے انسیڈنٹس ہوئے سیاسی بہران کس وجہ سے آیا معاشی بہران کس وجہ سے آیا اور ایک فورکاسٹ بھی بتائی کہ کیا دو ہزار دست کے اندر یہ پلٹیکل انسٹیبلیٹی کسی حد تک دور ہوگی جو اس وقت باتیں کی جاری ہیں دارہ کو تصادم کے بارے میں کیا وہ کسی حد تک سچ ہوگی یا نہیں اس پروگرام کا فیڈبیک ہمیں ضرور دیجئے گا دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ